بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تنقید کی ہے آخر کیا وجہ بنی شاہین شاہ فردی کے اس اقدام کی آپ کو اس ویڈی میں ہم بتاتے ہیں آپ سے ہماری گزارشے کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جناظرین پاکستانی کرکٹ میں ایک حالیہ پیش رفت میں پاکستان کے تیز گیند بازہاری سروہ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے تنقید اور کڑی نتائج کا سامنا ہے تیس سالہ دائے ہاتھ کے فاس بولر پر جون تک کسی بھی بیرون ملک لیک میں شرکت پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور پی سی بی نے ان کا سینٹرل کانٹرکٹ بھی ختم کر دیا ہے یہ سزا حارس روف کے خلاف اسٹریلیہ کے تین میں چونکہ ٹس سیریز میں شرکت سے انکار کے بعد دی گئی ہے اس فیصلے پر ان کے ساتھی اور کپتان شاہین شاہ فردی کا رییکشن بھی سامنے آیا ہے جنہوں نے پی سی بی کے اقدامات کے وقت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے افردی نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں فیصلے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن وقت پر سوال ہونا ضروری ہے دچکے کے بوجود شاہین شاہ فردی نے حارس روف کے لچک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ روف ہمیشہ پاکستان کے لئے کھیلنے کو ترجی دیں گے حارس روف ایک مضبوط آدمی ہے اور پسی بی کی طرف سے سزا کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا شاہین شاہ فردی نے حارس روف کے خلاف دی گئی نتائج کو نامناسب بھی قرار دیا ہے تنازع اس وقت شروع ہوا جب حارس روف نے فٹنس کے خادشات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹیسٹ میں چونکہ لئے اسٹرلیہ جانے سے انکار کر دیا تھا روف کی ادم موجودگی کے دوران خورم شہزاد میر حمزہ اور آمیر جمال کو بلائے گیا تاکہ اس خلاق کو پور کیا جا سکے در ایسنا عارس روف نے اسٹرلیہ کے خلاف سیریز کے مقابلے میں بگ بیچ لیگ میں مل برن سٹارز کے لیے کھیلنے کو ترجی دی تھی تاہم عارس روف کا سینٹرل کانٹرک منسوخ ہونے اور ان کی اورسیز لیگ میں شرکت تیس جن دوہزار چوبیس تک محدود ہونے کے بعد صورتحال نے ایک نیا موڈ لے لیا ہے تاہم عارس روف